اسرائیل اور حماس سیدھ سے آئی ایک تصویر نے پوری دنیا کی چنتہ بڑھا کر رہتی ہے یہ تصویر غازہ پٹی یا پھر ویس بینک کی نہیں ہے بلکہ یہ تصویر اسرائیل کی اتری سیمہ پر موجود لیبنان میں حزباللہ کے ٹریننگ کیمپ کی ہے خبر ہے کہ اسرائیل پر بڑے حملے کے لیے حزباللہ اپنے لڑاکوں کو ٹریننگ دے رہا ہے حزباللہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایسی یونٹ تیار کی ہے جو کی سات اکٹوبر اسرائیل پر حماس کے حملے سے بڑا زخم دے سکتی ہے اس یونٹ کا نام حزباللہ نے موت کا دستہ رکھا ہے چہرے پر نقاب بائک پر سوار لڑاکے اور ہاتھ میں خطرناک آدھنک ہتھیار یہ لیبنان کے آتنکی سنگٹھن حزباللہ کے ان آتنکیوں کی تصویریں ہیں جنہیں ڈیتھ سکوارڈ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ ہر ہتھیار موجود ہے جو تباہی مچا سکتا ہے حزباللہ نے اس ٹیم کو موت کا دستہ نام دیا ہے جس میں پانچ ہزار لڑاکے شامل ہیں حزباللہ اسرائیل پر حملے کے لیے ان لڑاکوں کو تیار کر رہا ہے حزباللہ کے ٹریننگ کیمپ کی اس تصویر پر خور کیجئے یہاں ایک دیوار بنائی گئی ہے یہ دیوار ٹھیک ویسی ہی ہے جیسی دیوار اسرائیل لیبنان بارڈر پر موجود ہے ٹریننگ کیمپ میں آتنکی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر آتنکی اس دیوار کو توڑ کر آگے کی اور بھاگتے ہیں سامنے کی اور بنائی گئی اسرائیلی چوکی پر لہرا رہے چھنڈے کو اتار کر نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہاں پر حزباللہ کا چھنڈا لہرا دیتے ہیں یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ لبنان کی زمین سے اسرائیل کو نشانہ بنا رہے حزباللہ کے ارادے کتنے خطرناک ہیں اور آنے والے وقت میں حزباللہ کا پلان کیا ہے حسن نصراللہ کی اور سے اس دھمکی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے لڑاکے یدھ کے لیے تیار ہیں جبکہ اسرائیل ہماس کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے ہجباللہ کے ٹریننگ کیمپ کی ایک اور تصویر دیکھئے ان تصویروں میں لڑا کے ٹارگٹ ہٹ کر رہے ہیں لیکن ٹارگٹ پر جو تصویر ہے وہ اسرائیل کے میپ کے بیچ و پیچ بنا نشان ہے جو کی صاف سنکیت ہے کہ ہجباللہ کے ٹارگٹ پر کون ہے بائک پر سوار لڑا کے ہوں یا آتنکی سنگھٹن کے راکٹ مشنگ گن اور یا پھر منی ٹرک پر موجود مسائل لانچار ہر ایک نشانے پر اسرائیل ہے لمجاہدی المقاومة الاسلامیہ کونو مستعدین لیومن اذا فردت فیہ الحرب علی لبنان قد تطلب بینکم قیادت المقاومة السیطر علی الجلیل تصویر گواہ ہیں کہ لبنان کا آتنکی سنگھٹن ہجباللہ ہماس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس کے ارادے اسرائیل کی بیچانی بڑھانے والے ہیں اس بیچانی کی وجہ یہ تصویریں ہیں ہجباللہ کی ڈیتھ سکوارڈ کی ٹریننگ کی طریقہ دیکھئے دو لڑا کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر نشانہ لگا رہے ہیں وہ بھی بنا ڈرے ایسی ٹریننگ شاید ہی کسی دیش کی سینہ میں ہوتی ہوگی چنتہ کی بات یہ ہے کہ لبنان کے اس آتنکی سنگھٹن کے پاس کسی بھی دوسرے آتنکی سنگھٹن کے مقابلے کہیں زیادہ اتیادنک ہتیار ہیں ہجباللہ کے پاس مسائلوں کا زخیرہ موجود ہے جن کے ذریعے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل کے ٹینک اور ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے یہی نہیں ان مسائلوں کے ذریعے ہجباللہ سمدر میں موجود یدھکوت کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے دعویٰ ہے اسرائیل کا کوئی بھی حصہ ہجباللہ کی مسائلوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے نحن نستطيع هذا الشمال وقد ما بدون زمن وكل المعلومات عن كل الاهداف هون آواء آواء كل هذا موجود لكن النقطہ الاہم اللہ بتحکیه هي هذا الشريط الساحل تشوف انا حابب قدم هذا الشی لرقی العام لا يعفو قدیش اسرائیل اوهن من بیت العنكبو شاید یہی وجہ ہے کہ دکشت پشم میں غازہ پٹی کے ساتھ ساتھ لیبنان بارڈر پر اسرائیل ہجباللہ کی ٹھکانوں پر حملے ضرور کر رہا ہے لیکن آمنی سامنے کی یدھ سے بچ رہا ہے جبکہ ہجباللہ لگاتار اسرائیل کو پھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اب تک اسرائیل کی اور سے لیبنان کی زمین پر آسمن سے ہجباللہ کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اگر ہجباللہ کے حملے جاری رہے تو پھر غازہ پٹی کے ساتھ ساتھ لیبنان بارڈر پر بھی پھینشن یدھ شروع ہو سکتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے اپنے پہ آئے اپنے پہ آئے اپنے پہ آئے رGeneral دیکھیں شایوں